موسیقی ہم نے کیا پکڑا سرکاری پریاس پرشن میں ہے سرکاری پریاس تو ہم نے پکڑ لیا سرکاری پریاس اب سرکاری پریاس کیا ہے سب سے پہلے سرکار کچھ کام کرے گی کچھ کھانے کو دے گی جیسے کچھا تھوڑا ہلکا بھوجن گیہوں چاول باجرا چنا مکہ اور سرکار کیا کر سکتی ہے کسی کو سوٹ بھی کر سکتی ہے اتنا پابر ہے سرکار کے پاس تو سوٹ سے ہم نے جھوٹ نکالا تو ہم شروعات میں جھوٹ لکھیں ہم نے کیسے نکالا جھوٹ سوٹ سے اب کوئی سوٹ کرے گا میں نے چار دسائیں بنائی اتر اتر سے اتر پردیس دکچن دکچن سے آندھ پردیس یہاں دیکھنا ہی راہ ہوگا آپ کو دکچن سے آندھ پردیس یاد رکھنا ہے آندھ پردیس دکچن سے آپ نے آندھ پردیس یاد رکھا پورو سے کوئی راج نہیں ہے پورو سے کوئی راج نہیں پسچم سے ایک راج ہے پسچم بنگال پسچم سے ایک راج ہے پسچم بنگال تو اب ہم نے جھوٹ سوٹ سرکار سوٹ کر سکتی ہے تو جھوٹ نکالا اب جھوٹ کہاں کہاں ہوتا ہے ست سے پہلے کہاں ہوگا شروعات ہم پسچم بنگال میں کریں گے کیونکہ پورو میں تو ہے نہیں اس لئے پسچم میں شروعات کر دیئے جھوٹ کی پسچم میں ہو گیا اب پسچم کے بعد کہاں جائے گا سیدھے دکچن میں جائے گا پسچم کے بعد دکچن میں جائے گا کیونکہ شروعات پورو سے نہیں کیے پسچم سے کیے اس لئے پسچم کے بعد شروعات اتر سے نہیں کریں گے دکچن سے کریں گے پسچم دکچن میں کیا ہے آندھ پردیس تو آپ کہنا پہلے پسچم منگال پھر آندھ پردیس اور اس کے بعد اتر پردیس تو یہ جوت کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کوئی کٹھنائی کسی کو جوت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے اب ہم سیک انڈ پڑھتے ہیں گے ہوں سرکار نے سوٹ کیا جوت ہم کو ملا اب سرکار کچھ بانٹے گی جو ہلکا ہے جو کم ریٹ کا ہے گے ہوں بانٹے گی چاول بانٹے گی باجرا بانٹے گی اور چنا تو یہ کم ریٹ کے جے بیرائیٹی کم ریٹ کی جو ہے اس کو سرکار باٹتی ہے تو گے ہوں چاول باجرا چنا اور بھی ہے مکہ ہم مکہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے سنگ جوڑی میں تھا مکہ کا اتر پردیس تو ایسے ہم پرشن بڑھانے کی لکھ سکتے ہیں لیکن پانچ لیمیٹیٹ ہے ایک ہو گئے جوٹ اور دوسرا گیا ہوں تیسرا چاول چونتھا باجرا پانچ بچنا ان کو لکھتے آپ سے بن سکتا ہے اب ان کا بیرنگ کرتے ہیں گیہوں گیہوں کا میں نے لکھا اتر پردیس پنجاب ہریانہ ہریانہ کے بعد مدھ پردیس مدھ پردیس اب بات آتی ہے سر اس کو یاد کیوں سے کریں اس کو یاد کرنے سے بہت ہی سرال ہے آپ کو ہاں میں بڑو کی ماترہ ہو بس دیکھنا ہے دیکھا آپ نے اب شروعات کریں پیچھے سے یو یو سے کیا بنا اتر پردیس کوئی کٹھنا ہی نہیں ہونے چاہیے یو سے کیا بنا اتر پردیس پھر کیا اسی پی کو دیکھنا ہے ایک بار اپنا ڈیٹا بند کر کے چالو کرو ہریو یو سے اتر پردیس بنا پھر اس پی کو یہاں ایڈ کر دو پنجاب بن گیا ٹھیک ہے بڑو کی ماترہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب کیا ہے ہاں ہاں سے بنا ہریانہ پھر بنی چندر بندی جس کو ہم ام کی بندی کہتے ماں تو مدھ پردیس گیہوں یو اتر پردیس پھر پی سے پنجاب ہاں سے ہریانہ اور ماں سے مدھ پردیس گیہوں کا بڑنند کرنے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہونے چاہیے اب تیسرا تھا چانوال چانوال کا بڑنند کرتے ہیں چانوال ہم نے چار دسائیں بنائی ہم چانوال کا بڑنند کرتے ہیں ہم نے چار دسائیں بنائی اوپر آپ کو پتہ ہے اتر پردیس ہے نیچے دکچڑ ہے جس کو ہم آندھ پردیس کہتے ہیں آندھ پردیس یہاں پورو ہے یہاں کوئی پردیس نہیں بنتا اور یہاں کیا ہے پسچم جس کو ہم پسچم بنگال کہتے ہیں اب چانوال کوئی بل لگائے گا کوئی بیقتی ایسا کھڑا ہے یہاں پر کوئی بل لگائے گا تو شروعات کہاں سے کرے گا شروعات پسچم کیونکہ یہاں پر کھڑا ہے اب کوئی بیقتی یہاں پر کھڑا ہے ایسا کھڑا ہے اور یہاں سے بل لگا رہا ہے یہ اس کے ہاتھ ہیں یہ بیقتی کھڑا ہے ہاتھ اوپر کر رہا ہے اور بل لگا رہا ہے تو یہاں سے کہاں جائے گا وہ اوپر جائے گا تو پہلے ہم نے پسچم بنگال سے شروع کیا پسچم بنگال سے اوپر طرف بل لگا رہا ہے تو پسچم بنگال کے بعد ہم اتتر پردیس کہیں گے اس کو کیا کہیں گے پسچم منگال کے بعد اتتر پردیس چونکہ بل کہاں سے لگا رہا ہے اپنے پیر سے لگا رہا ہے اپنے پیر سے توٹل بل لگا رہا ہے تو اتتر پردیس کے بعد پیر سے کیا بنا پنجا تو اتتر پردیس کے بعد پنجاب چانبل کا اتفادق رہے گا کیونکہ چانبل سے بل ہے بل پہلے پسچم میں لگایا پھر اوپر ہاتھ کیا تو اتتر پردیس پھر بل کہاں سے لگایا پنجوں سے تو پنجاب اب کہاں آیا اب لوٹ پلٹ کے وہ کہاں آ گیا آندھ پردیس میں سب سے نیچے تو یہ آپ سے بن جاگا آپ سور نمسکار ستی جانتے ہو پہلے پسچم پھر اوپر پھر پنجوں کی سہائتہ پھر آندھ پردیس تو چاول سے بل لگا اس میں کوئی کٹنا ہی نہیں ہوگی آپ کو پھر ہم بات کرتے ہیں باجرہ کی باجرہ کا برنن کرتے ہیں باجرہ باجرہ اب باجرہ اتپادہ راج کون کون سے ہو سکتے ہیں راجستان راجستان اتر پردیس راجستان اتر پردیس اور گجرات اب دیکھئے ان کو کیسے یاد کریں اس سے سامنے ورڈ باج ہے تو باج راج ایسے سے ریلیٹ کر رہے آنگے کہ اچھا باجرہ باجرہ راجستان اور باج کہاں رہتا ہے ہوا میں اوپر طرف تو اتر پردیس باجرہ راجستان اتر پردیس اور گجرات تو ایسے ہی یاد ہو جائے گا باجرہ باجرہ باجراج اور کہاں رہتا ہے اوپر طرف تو اتر پردیس اور گجرات ایسے یاد ہو جائے گا باجرہ راجستان اتر پردیس گجرات اب لاشت بات کرتے ہیں چنہ چنہ اب چنہ کہاں مل سکتا ہے جہاں مجبوطی ہے جہاں کی دھرتی بہت ہی سٹرونگ ہے جو چنہ کھاتا ہے وہ مجبوط رہتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ہی ہیں مدد پردیس کے لوگ چنہ ٹھیک ہے مدد پردیس کے بعد اس کے اتر میں راجستان یہاں کے لوگ بھی بہت مجبوط رہتے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا راج ممبئی تو ممبئی کہاں پر ہے مہاراشت میں تو اے تو دو تین بار پڑھنے میں یاد ہو جائے گا چنہ مدد پردیس راجستان اور مہاراشت تو ہم نے فصلوں کا بیرنن کیا اب ہم بات کرتے ہیں سرکاری پریاس مانکی چلو یہ ترنگا ہے ترنگا ہے یہ ترنگا ہے تو سب سے اوپر کیا رہتا ہے لال رنگ یہ سریعہ رہتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے سب سے اوپر لال نہیں کرنا کیوں کیوں کی کیوں نہیں کرنا لال کیوں کی اب لڑائی بند ہو گئی ہیں تو اس کو ہم کیا کر دیں اس کو ہم کر دیں پیلا اس کو ہم پیلا کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں کون سا کلر رہتا ہے سفید تو ہم اس کو سویت کہ دیں یہاں کون سا رہتا ہرا تو اس کو ہم ہرت کہ دیں اور چکر کیسا ہے یہ نیلا یہ چکر ہے نیلا اور یہ ڈندک کس کلر کا ہے گلابی کلر تو یہ سرکاری پریانس میں سویت کرانتی ہے لال تو ہے نہیں لال ہٹا کے ہم نے پیلا کر دیا تو یہ پیت کرانتی ہے تو آپ ان کرانتی کے اور ریلاشٹ والا ہرت ہے اور ڈندک آئے کا ہے گلابی تو یہ گلابی کرانتی ہے اب میں بدھی ہرت کرتا ہوں دبیا دبیا ان میں سے آپ کو سویت کرانتی کے بارے بتانا ہے حرت io پیت آئی سویت کرانتی کے بارے بتانا ہے اس میں گرامی چھیتروں میں دودھ ات پادن بڑھنے پر بسیس بل دیا گیا پلوی آپ کو پیت کرانتی کے بارے میں بتانا ہے تلہن اتبادن بڑھانے پر انیک پریاز کیے گئے جیسے 1987-88 میں بھارہ سرکان نے ایک ٹیکنولوجی مشن کی شروعات کی جس کے دورہ کریشی انوشادان سنستاؤں ایوام شرین پردان کرنے والی سنستاؤں کی مدد سے تلہن اتبادن میں لاب لے کتنے سن میں ہوئی وہ سنستہ جو آپ نے بتائی کی کون سی سنستہ ہے ایک ٹیکنولوجی مشن ٹیکنولوجی مشن کس سن میں ہوئی پیت کرانتی کے لیے کیا سر ٹیکنولوجی مشن کی شروعات پیت کرانتی کے لیے کتنے سن میں ہوئی نائنٹی نائنٹی ایٹی سیون سے لے کر ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ اوکے آر جو آ جا نیلی کرانتی کے بارے بتائیے نیل کرانتی کا آشم مکھلی اتبادن سے ہے مکھلی اتبادن کو پڑھانے کے لیے بشو وینگ کی سہایتہ سے پریوجنا لاغو کی گئی ٹیک ہے نندنی گولابی کرانتی کے بارے بتائیے دیش میں بیبیت جلوائی ہوں ایوام مٹی کا اپیوگ کرتے ہوئے اوشن ایوام سیتوشن کٹی بندی فلوک فلوک کی کرسی کو وکسط کرنے پر جور دیا گیا ٹیک ہے آنند بیبھاو بیبھاو سویت کرانتی کے بارے بتائیے سویت کسا سویت کرانتی کے بارے بتائیے میں گرامیڈ چھتروں میں دودھ اتبادن بڑھانے پر بسیس بل دیا گیا ہے دودھ اتبادن بڑھانے پر بسیس بل دیا گیا گرامیڈ چھتروں پر ٹیک ہے بیبھاو آنکیت آنکیت ہاں چھتر جی پیت کرانتی کے بارے بتائیے آنکیت کھائی کے بارے میں پیت کرانتی پیلی کرانتی ہاں چھتر